سب سے پہلے ہم سالڈ پارٹ انوائرمنٹ میں جائیں گے اب ہی ہمیں ایک بائک کا سمپل بائک کا ہینڈل ہم بنانے جا رہے ہیں اب جیسا کہ ہمیں اس پرٹویجن کے لیے فرسٹ آف آل وہ نیڈے پاتھ تو ہم سکیچ کمانڈ میں جا کے پاتھ کو ڈراؤ کریں گے ہمیں سکیچ میں چلے گئے یہ ہم نے پرین لی پرین لینے کے بعد یہ لائن کمانڈ آلیڈی ایکٹیو ہے میں نے فرزانٹل لائن ڈراؤ کی ہے یہ کینگولر لائن ہے ہمارے پاس یہ میں نے ڈراؤ کیا ہے یہ اس کے برابر کازیار ہم نے یہ جی یہ سکیچ جو ہے یہ ڈراؤ ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے اس بٹن کو کلک کیا یہ ریوال پرٹویجن پہلی اوپشن ہے سیکنڈ ہے سویٹ پرٹویجن ہم نے سویٹ پرٹویجن پہ کلک کر دیا اس میں ہم نے سنگل پاتھ اینڈ کرس ایکشن پہلی اوپشن نہیں ہے دوسری سیکشن لائنمنٹ اس نارمل فیس مرچنگ نو مرچ فیس کانٹینوٹی ٹینجنٹ کانٹینوز یہ ہم نے لے اس کو ہم نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ہم کہتا ہے کہ اس کلک آن دا سکیچ پہ کلک کر رہے ہیں ہم سکیچ اس کو پہ کلک کیا ہم نے سکیچ پہ کلک کر دیا ہم نے اس کے بعد ایکسیپٹ کا بٹن ہے ایکسیپٹ کیا ہم نے یہ سکیچ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اب یہاں سے آپشن جو ہے ڈیفرنٹ آپشن ہیں ہمارے پاس جہاں پہ آپشن پلین نارمل ٹودہ کر لینا ہے ہم نے اور ہم نے اس ایکسیپٹ کے پاس کے شروع میں کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ پلین اس کے اوپر آگئی ہے پلین کو کہاں رکھنا ہے اس کے سکیچ کے بلکل شروع میں رکھ دینا ہے پلین کو رکھ کے ہم نے کلک کر دینا ہے مارے سامنے یہ پلین آگئی ہے ہمارے پاس ہم سرکل کمانڈ ہم سرکل کمانڈ میں گئے یہاں پہ رکھا سینٹر اور یہ ہم نے دینا کو داس ملی میٹر کا سرکل ڈراؤ کر دیا ہے یہ جی میں نے کوئی پروکسی میٹری جو ہے داس ملی میٹر کا سرکل جو ہے میں نے ڈراؤ کر دیا ہے اب یہ دیکھنے کی سرکل بنا کہاں بھی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہ ریٹ کیا ہے ہم نے یہ ریٹ کی اس جو ہے آپ یہ دیکھیں اس سرکل جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر پرپینڈگولار جو پلین اس پہ بنا ہے آپ اس سکر بچھ کو گیا ہے یہ جو پیٹنگولار جو پلین یہ جو پلین پرپینڈگولار جو سکیچ ہے پلین اس کے اوپر ہم نے سرکل کو گیا ہے اس کو ہم ریٹرن کرتے ہیں ریٹرن کرنے کے بعد فنش اور فنش کے بعد فنش تو یہ ہمارا سٹیلنگ بار جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں شار کارنرز ہیں اس کو ہم راؤنڈز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اب ہم جو پاس بنائے دوس پاس میں چینجز کرتے ہیں سکیچ اس کے بعد سلیکٹ ٹولڈیٹ پر فائل میں چلے گئے وہاں پہ یہ سکیچ ہے اس کے ہم جو شار کارنرز ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں ابھی دیالپا فلٹ کمان یہ فلٹ کمان لگائی ہے اس کے میں کناریں راؤنڈ کر دی ہیں یہ کناریں راؤنڈ کر دی ہیں یہ کناریں راؤنڈ کر دی ہیں ہم کسی وقت بھی اس کے کسی بھی چیز بھی ہم چینجز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بار اس لکنگ لائکہ سٹیرنگ بار اب یہ جو بار ہے اس سالیڈ اب ہم اس کو پائپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس تھن وال کمانڈ ہے جب ہم تھن وال کمانڈ دیتے ہیں جو بھی سالیڈ ہوتا ہے اس کی جو اوپٹر سرفیسی ہیں ان کے ساتھ گیون تھکنس کا مٹیریل چھوڑ کے باگی سارا مٹیریل جو ہے سالیڈ ہے جو رموو کر دیتا ہے اور ہم کوئی فیسیز رموو کرنا چاہے وہ فیسیز بھی ہم اس میں رموو کر سکتے ہیں اس کے فار اگزامپل یہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے یہ تھن وال کمانڈ دی ہم نے ہم نے تھکنس دے دی وان میلی میٹر وان اینٹر کہتا ہے رموو فیسیز کا پوچھ اوپن فیسیز کا پوچھ میں نے کہا یہ والا فیس اوپن کر دو انڈ اف تا بار کا فیس اوپن کر دو اور میں اس بار کو میں نے گھمایا ہے اس کا میں نے کہا یہ انڈ والا فیس رموو کر دو اس کے بعد ایکسپٹ ریویو اب یہ دیکھیں یہ جو بار ہے ہمارے پاس صورت ہو جاندہ ہے اب یہ نو لانگر صورت بار اس پائپ یہ فیسیز کا مجھا ہے اور اس کیجئے تیجیز کا مقی پتا ہے جہاں بھی ہم فیچر کر لیتے ہیں اور یہاں بھی یلو کلر پہلی اتھین وال کو ہم کلک کرتے ہیں کلوز اب آپ دیکھیں آپ کا نظر آرہا ہے جو پائپ کا اندر ہی جگہ ہے وہ جہاں اندر سے وہ یلو ہو چکا ہے وہ کھوکھلا ہو گیا اور وہ یلو ہو گیا اندر سے پار میٹ پارٹ پینٹر اب یلو کے پاس ہم گرین کر لیتے ہیں اور یہ اینی کی وجہائے پہ گھو پار دا فیس اور اس کا یہ جو فرنٹ فیس ہے اس کا ہم آنگ جو ہے اس کا یہ فرنٹ فیس جو ہے اس کا ہم نے گرین کر دیا تاکہ بھی بیٹری ہماری بہتر ہو جائے اور ہمارے پاس ریڈ ہے چاہے ہیں یہ آپ کے پاس ریڈ کر دیا ہے اب آپ کے پاس ریڈے سے گئے ہمارے پاس رات کر رہے ہیں دوسرے سے یہ خیل ہو چکا ہے یہ پیپ کا کھر ہے یہ خیل ہو چکا ہے اب اس کے پاس ہمیں اندر سے گرین کر رہی ہیں جی جو پاس رہی ہے گرین کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے ریوال پر ٹوزین کمانڈ دی اور ہمیں وہ پلین چاہیے جو اس بار کے سینٹر میں سے گزرتی ہو اس کا ہم نے یہ فرنٹ ویو لیا اس کا ہم رائٹ ویو لے رہتے ہیں یہ رائٹ ویو لیا no this is the پلین which is passing through the middle of the bar ہم نے اس پلین کو کلک کیا اب یہ پلین ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو ہم زوم کر لیتے ہیں اس کو ہم نے زوم کر لیا اس کے اوپر سٹیرنگ بار کا ہم وہ بناتے ہیں سکیچ سٹیرنگ بار کی وہ جو گریپ ہے یہ گریپ درہ فاصلے پہ میں بنا رہا ہوں تاکہ ہم نظرہ سمجھنے میں سانی ہوئی ہے یہ سٹیرنگ بار کے اوپر جو گریپ ہوتی ہے روڑ کی کالے رنگی چڑھی ہوتی ہے موٹر سائیکل کے ہم وہ بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کو ہم نے یہ کلوز کر دیا اور ہم نے ایکسیس آف ریولوشن جو ہے اس لائن کو لے دیا ہے یہ لائن اکسیس آف ریولوشن ہو گئی ہے ایڈیٹر اب اس کا ہم ڈائیومیٹرک بیو لے دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ آگئی ہے اس کے اوپر یہ ریوال کر رہی ہے یہ پرٹویون ہماری اس کو ہم تری سکسٹی ٹرن دے دیتے ہیں ریوال تری سکسٹی تو یہ ہماری گریپ جو ہے اس کے اوپر تیار ہو گئی ہے اس گریپ کو ہم کلر کر لیتے ہیں اس کو زوم کر لیتے ہیں یہ زوم کر لی ہے اب اس کے شارف کارنرز ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس دونوں آفشن موجود ہیں یا تو اس کے سکیچ میں جا کے ریوال پروٹویجن کے سکیچ میں جا کے کنارے گول کریں یا تھیڈی میں کریں اس کے ہم کچھ کنارے تھیڈی میں راؤنڈ کرتے ہیں یہ راؤنڈ کمارڈ دیا ہم نے کہا یہ کنارہ راؤنڈ کر دو یہ پانچ میلی میٹر پر راؤنڈ کر دیا ہم نے کہا جس کو تم کر دو میلی میٹر پر راؤنڈ کر دو ملیمیٹر پر یہ کنارہ راؤنڈ کر دیا اور ہم نے کہا یہ کنارہ راؤنڈ کر دیا یہ دو ملیمیٹر پر راؤنڈ ہو گیا ہے اب ان دونوں راؤنڈ کمارڈ میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ اپٹی ہے رموو ہے یہ انہیں ریجز یا مٹی ہے لیڈ ہوا ہے فنش کر دیا ہم نے فارمیٹ پارٹ پہ انٹر ہم کہتے ہیں گریپ کو ہم تھوڑا کلر کلر کل کر دیتے ہیں اور غرین کہتے ہیں یہ جو راؤنڈ ون اپتی ہے اینی کی وجہی ہم گو فارتفیچر ہم کہتے ہیں راؤنڈ ون کو غرین کر دی ها گری governments ہمارے پاس اور ہمارے جو ریولپ Ouٹوین ہم اورنڈ کر دیتے ہیں ریولپ ہم اورنڈ اورنج کو گیا ہے وہنڈ پرند ہو گیا ہے اب ہمارے پاس جو دوسرے شارف کارنر ہمارے پاس اسکو ہم جا کے اندر جو شارف کارنر دو رہے ہیں اس کے یہ والا اور یہ والا اس کو سکیچ کرنے جا گے ہم اڈیٹ کریں گے اس کو اس کو بھی ہم 3D میں رونڈ کر سکتے ہیں کہ سکیچ میں جا گے ہم دائے ہوئے ہیں ہماری چوائس ہے یہ سکیچ میں گئے ہمارے پاس یہ ہے سکیچ میں نے یہ فلٹ کو مانڈ دی یہ کنارہ فلٹ کر دی ہے میں نے یہ کنارہ فلٹ کر دی رڈر فنش دونوں کنارے جہاں وہ فلٹ ہو گئے ہیں ہم دوبارہ کلر کرتے ہیں کناروں کو کلوز فارمیٹ پارٹ بینٹر پر پینٹر یہ ہم نے اس کو کر دیا جی بلیک کر دیا ہے اینی کی بجائے ہم نے کر دیا ہے اس کا فیس اور ہم نے یہ فیس بلیک کر دیا ہے اور یہ فیس یہ رونڈ کی ہے ہم نے ہم نے بلیک کر دیا ہے تا کہ ہم اس کو ذرا کلیرلی ذرا دیکھ سکے یہ ہمارے پاس باہر آگئی ہے ہمارے پاس زوم ایریا یہ اس کو ہم نے زوم کیا ہے اور ہمیں دوسری سائٹ پہ بھی گریپ چاہیے کلوز جس کو ہم نے فیٹ کر دیا ہے یہاں بھی یہ میرر کمانڈ ہے یہ اس کی میرر ایمج کاپی کر دے گا اندر ایمج جنیٹ کر دے گا یہ کلک کیا ہم نے کہتا ہے جی سیلیکٹ کریں کس کس کو آپ نے کرنا ہے یہ سیلیکٹ ٹول ہے سیلیکٹ ٹول میں نے رہا کے یہ میں ڈریک باکس کیا یہ میں سیلیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ سیلیکٹ ہو گیا ہمارے پاس میں نے کہا جی میرر کرنا ہے اس کو میرر کرنا ہے یہ میرر ہو گیا جی مارے پاس یہ میرر ہو گیا جی مارے پاس میرر ایمج جو ہے یہ کریئٹ ہو گیا لیکن یہ باہر یہاں سے باہر نکلی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ باہر کا یہ والی جو سائیڈ ہے یہ تھوڑی لمبی ہے ہمارے پاس نا یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو ہم سکیچ میں جا کے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو کلوز کیا ہم سکیچ میں گئے سکیچ میں گئے اب یہ جو ہے یہ یہ لنبی ہے لائن نا یہ لائن لنبی ہے مہارے پاس تو ہم اس لائن کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہ کیا سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ لائن کو ہم نے سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو میں نے چھوٹا دیتے ہیں یہ کیا ہوا جی سر یہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا سر تو یہ نا لائن کر رہا ہوتا ہے آپ دو تین سٹیپ آگے چل دیتے ہیں پھر ہمیں یہ نظر آتے ہیں تو سر وہ شیلنگ ریکوٹنگ شیل بھی کر دیتے ہیں اچھا یہ لائن کو میں نے جا ہے یہ چھوٹا کر دیا یہ لائن کو ہم نے چھوٹا کر دیا چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد ہم کریں گے ایڈٹر فینش آپ دیکھیں یہ ہماری سٹیرنگ بھارج وہ بہترین ہو گئی ہے ہماری سٹیرنگ بھار ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم سیئب کر دیتے ہیں پھلوگ فار میٹ پارٹ پرینٹر اینی کی بجائے ہم کر دیتے ہیں اس کو فیچر اور فیچر کر کے ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم گرین گرین تو یہ لے ہماری گرین بار قیار ہو گئی ہے اس کا ویو جو ہے ہم نے لے دیا یہ ڈیامیٹر ڈیو آ گیا فائل میں گئے فائل save as یہ کہاں پہنچ گیا ہے فائی والیوم ایف ڈیسی لیب اس کے اندر ہمارا وہ گذر گیا ہے سٹیلنگ بار آج ہے چومیس 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 save موسیقی موسیقی را موسیقی زفید موسیقی